بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب خیر خرید سے ہوں گے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اور جہاں تک میری آواز سنی جا رہی ہے آپ سب لوگ کے لیے بہت سارا پیار بہت ساری دعائیں میری دعا ہے اللہ تعالی سے اللہ تعالی آپ سب لوگ کو اپنی حیث و امان میں رکھے آمین اور میں ہوں آپ کے ساتھ فیملی کوکنگ اسٹائل سے آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار چیکن بھنڈی مسالہ کی ریسپی شیئر کروں گی کیکن بھنڈی مسالہ بنانا بلکل آسان ہے بلکل مشکل نہیں ہے اور انشاءاللہ میں آپ کو اتنی آسانی سے یہ ریسپی بتاؤں گی اور اتنی سیمپل طریقے سے یہ آپ اپنے گھر پر بہت آسانی سے اور بہت کم ٹیم میں بنا کے آپ بہت ہی مزیدار ریڈی کر لیں گے اور آپ اس کو روٹی کے ساتھ کھائیں نان کے ساتھ کھائیں یا پھر پراتے کے ساتھ کھائیں بہت ہی مزیدار سا شہانہ کھانا بن گیا ہے یہ آپ کا مکمل گائیڈ کروں گی ایک چیز انشاءال جو میری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں ان کے پیار محبت کا میں اپنے دل سے شکریہ دا کروں گی اور جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز آپ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں یہ آپ کی طرف سے ہمارے لیے انعام ہوتا ہے انشاءاللہ جی میں آپ کے ساتھ اسی طرح سے بہت مزے مزے کی ریسپی سے شیئر کرتی رہوں گی تو چلیں جی ہم چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے خوبصورت سی کڑا ہی میں ہم آئل ایڈ کریں گے ون کپ اور جیسے ہی آئل گرم ہوگا تو ہم اس میں بھینڈی ایڈ کر دیں گے بھینڈیوں کو ہم نے بہت اچھی طرح سے واش کیا واش کرنے کے بعد ہم نے ان کا جو پانی تھا وہ اچھی طرح سے ڈرائی کر لیا تھا کیونکہ یہاں پر بھینڈی جو ہے اس کو ہم نے فرائی کرنا ہے تو جب بھی آپ اپنے گھر پہ بھینڈی بنائیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ بھینڈیوں کو کاٹنے سے پہلے آپ اچھی طرح جب واش کرتے ہیں واش کرنے کے بعد اس کا جو اوپر پانی ہوتا ہے اس کو اچھی طرح سے ڈرائی کرنا جو ہے بہت ضروری ہوتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یا تو کسی کپڑے سے آپ نے بھینڈیوں کو اچھی طرح سے صاف کر لینا ہے یا پھر آپ پنکھے کے نیچے کچھ دیر کے لیے رکھ دیں گے تو اس سے بھی بھینڈیوں کو جو پانی ہوگا وہ ڈرائی ہو جائے گا بھینڈی کو ہم نے بہت زیادہ فرائی نہیں کرنا ہے بہت ہی خوبصورت سا لائٹ گولڈن سا کلر آ چکا ہے تو بس اب ہم اس کو نکال لیں گے اب اسی اوئل میں ہمم پیاس آڈ کریں گے جس میں اونئے ہم نے بھینڈی فرائی کی تھی پیاس جو ہیں شاہے ہم نے لیا تینrese اور پیاس جو ہیں اس ریسپی میں ہوسکا ہے اب یہاں پہ پیاس کو ہم نے بہت زیادہ گولڈن نہیں کرنا ہے بلکل لائٹ سا گولڈن role ڈرائی کرنی ہے ابotz اس میں خڑے مسائلی آڈ کریں گے دو آدد دال چینہ اسٹیک آڈ کریں گے دو بڑی الہچی آڈ کریں گے اور دو چھوٹی الہچی اور چار آدد ہم اس میں ل چکن بھینڈی مسالہ بہت سمپل طریقے سے بناتی ہوں میں لیکن بہت ہی مزے دار بنتا ہے یہ اب ہم اس میں اڈڈ کریں گے ون ٹیبل سپون ادر کرسن کا پیسٹ چکن بھینڈی مسالہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے ہفتے میں ایک بار میں ضرور بناتی ہوں اور میرے گھر والوں کو بھی بہت زیادہ پسند ہے وہ بھی مجھے فرمیش کرتے رہتے ہیں اور صبح ناشتے میں پراتے کے ساتھ تو اتنا مزہ آتا ہے کھانے میں پیازوں کا کلر جو ہے لائٹ گولڈن آ چکا ہے تو اب ہم اس میں اڈ کریں گے ون ٹیبل سپون لال مرچی پاورڈر ہاف ٹی سپون ہم اس میں ہلدی اڈ کریں گے اور ون ٹی سپون ہم اس میں نمک بھی اڈ کریں گے اور نمک جو ہے جب بھی آپ اپنے گھر میں سالن بنا رہے ہوتے ہیں تو نمک جو ہے آپ پہلے کم اڈ کیا کریں چیک کر لیا کریں اگر پھر آپ کو وہ لگتا ہے کہ یہ کم ہے تو پھر آپ تھوڑا سا اور اڈ کر دیا کریں کیونکہ بہت ساری سبزیوں ہوتی ہیں جو نمکین ہوتی ہیں ہم تو نمک صحیح ڈالتے ہیں لیکن وہ تیز ہو جاتا ہے پھر ہم کھا بھی نہیں سکتے تیز نمک ہماری صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان دے اب ہم اس میں اڈ کریں گے ٹوماٹر ٹوماٹر ہم نے لیا ہے چار ادر اور اساتھ ہی ہم اس کے اڈ کریں گے گرین مرچی گرین مرچی جو ہے وہ ہم نے لی ہے چار سے پانچ ادر اب مسالے کی ہم نے بہت اچھی طرح سے بھنائی کر لی ہے مسالہ جو ہے ہمارا وہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں اڈ کریں گے چکن چکن ہم اس میں اڈ کریں گے ون کےجی اسی دوران آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں یہ آپ کی طرف سے ہمارے لیے انعام ہوتا ہے میرے تمام سبسکرائبر جو اب میری فیملی بن چکے ہیں اور جیسے جیسے ہماری فیملی بڑھتی جا رہی ہے ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے ہمارا دی جاتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ بہت اچھی اچھی بہت مزے مزے کی ریشیز شیئر کریں اور اگر آپ میرے چینل کو پہلے سے ہی سبسکرائب کر چکے ہیں تو آپ کا بہت شکریہ اور جب بھی آپ اپنے گھر پر چکن بھنی مسالہ بنائیں تو آپ نے چکن کی بنائی کا جو ہے بہت زیادہ فیال رکھنا ہے اس کی بہت اچھی سی بنائی کرنی ہے اور اگر آپ چکن کی بہت اچھی طرح سے بنائی کریں گے تو پھر آپ کا جو سالن ہے بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنیں گا چکن کی بنائی ہم نے بہت اچھی طرح سے کر لی ہے تو اب ہم نے اس میں ایک کپ پانی ایڈ کر دیا ہے آپ اگر گریوی زیادہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس میں دو کپ بھی پانی ایڈ کر سکتے ہیں اس کا کورد سے ڈھاک دیں گے تاکہ چیکن جو ہمارا اچھی طرح سے کوک ہو جائے اور بھ проф yo اور یہاں پر چیکن جو ہے بلکل کوک ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہافٹی سپون بھونہ گھوٹا زیرا اور ہاف ٹی سپون ہی ہم اس بھونہ گھوٹا زیرا بھونہ گھوٹا زیرا اسی سٹیج پہ آکر آپ نے ایڈ کرنا ہے اگر اس سے پہلے ہم آئین کار دیتے جو ہم نے پہلے سے ریڈی کر کے رکھی ہوئی ہے اب یہاں پر چکن جو ہمارا ہے وہ بھی کوک ہو چکا ہے اور بھینڈی جو ہے وہ بھی فرائی ہوئی ہوئی ہے تو بس اب ہم کیا کریں گے کہ اب دو سے تین نٹ بس ہم اس کو دم پر لگائیں گے انشاءاللہ جی جب آپ بھی اپنے گھر پر چکن بھینڈی مسالہ میری ریسپی سے سٹیپ بائی سٹیپ بنائیں گے تو آپ کا بھی چکن بھینڈی مسالہ اسی طرح سے بہت ہی مزے دار بہت ہی خوبصورت بن کے ریڈی ہوگا تو چکن بھینڈی مسالہ ہمارا جو ہے بلکل ریڈی ہو چکا ہے تو اب ہم آپ کو اس کا فینل لکھ دکھائیں گے آپ کو اگر یہ میری چکن بھینڈی مسالہ کی ریسپی حچی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں اپنا بہت خیال رکھا کریں دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھا کریں انشاءاللہ جی اب آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ریسپی کے ساتھ جب تک کے لیے میں چاہتیوں آپ سے اجازت میری دعا ہے اللہ تعالی سے آپ سب لوگ جہاں پر بھی رہیں ہیپی رہیں ہیلڈی رہیں خوش رہیں اللہ حافظ